السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم خواب میں شہد دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام ہیں انہوں نے پانچ وجہ خواب میں شہد دیکھنے کی ویان کی ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے موم کے ساتھ شہد دیکھنا جو شہد کا چھتا اور موم ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی نے لگا ہوا شہد دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال غنیمت پائے گا یا اس کو وراست میں سے بڑی مقدار مال ملے گا یا تو اس کو مال غنیمت ملے گا بڑی مقدار میں یا اس کو وراست میں سے ایک بڑا حصہ ملے گا کسی کی دوسرا خواب ہے اپنی پاس شہد دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی پاس شہد دیکھا ہے اپنی پاس کا مطلب یہ اپنی ملکیت میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا شہد دیکھا ہے خواب میں اتنا ہی اس کو مال غنیمت ملے گا یا وراست میں سے حصہ ملے گا یا حلال روزی ملے گی یہ چند تعبیریں ہیں اپنے پاس اپنی ملکیت میں شہد دیکھنے کی اور تیسرا خواب ہے لوگوں کو شہد دینا اور لوگوں کا وہ شہد کھانا خواب میں کسی شخص نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے درمیان شہد بات رہا ہے اور لوگ اس شہد کو کھا رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ خواب دیکھنے والے کے علم سے اگر وہ علم والا ہے یا اس کے مال سے اگر وہ مال والا ہے فائدہ اٹھائیں گے یعنی علم والا ہے تو اس کے علم سے ملت کو قوموں کو قوم کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر وہ مال والا ہیں تو وہ اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی بہت خدمت کرے گا یہ تین خوابوں کی تعبیریں تو ہم نے پیش کی ہیں باقی اس کے علاوہ خواب میں شہد سے ریلیٹڈ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے پانچ وجہ یا یوں کہہ لیجئے پانچ تعبیریں اور بیان فرمائی ہیں اس میں سے وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شہد دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا میراس پائے گا براست میں سے اس کو حصہ ملے گا اور دوسری تعبیر یا دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو مال غنیمت ملے گا اور تیسری وجہ یہ تیسری تعبیر کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا علم حاصل کرے گا اور اگر اس کے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں ہے یہ نہیں کر سکتا تو اللہ اس کی نسلوں میں آنے والی اولاد میں علم حاصل کرنے والے اور علم رکھنے والے لوگ پیدا کرے گا اور چوتھی وجہ خواب میں شہد دیکھنے کی قرآن مجید سے استفادہ کرے گا خواب دیکھنے والا قرآن سے محبت کرے گا قرآن کا عدب کرے گا اور اس کی برکت سے اس سے فیض حاصل کرے گا اس کے فضائل اس کو حاصل ہوں گے اور پانچ بھی وجہ ہے خواب میں شہد دیکھنے کی کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا بے روزگار ہو تو اللہ اس کے لئے حلال روزی کے ذرائع اور دروازے کھول دے گا یہ پانچ وجہ ہیں خواب میں شہد دیکھنے کی جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے بیان کی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کسی بھی ویڈیو کی ہماری کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب اس انداز میں لکھیں کہ اس میں یہ چند باتیں آپ ہمیں بتا دیں پہلا یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مرد ہیں یا عورت خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ اور خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں نصف رات میں یا رات کے اخیر حصے میں اور اگلی بات یہ بھی بتائیں ہمیں کہ جہاں آپ نے یہ خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور پانچ بھی بات یہ بتائیں کہ سونے سے پہلے آپ نے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور چھٹی بات آپ کا نام کیا ہے اور سات بھی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے اپنا خواب لکھ کر کے آپ فرائیڈے کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم فرائیڈے کو آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے دعا ہم کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ